بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو پندر وی شابان کی رات کی عبادت جو صلف السالحین سے منقول ہے جس کو صلاة الخیر کہا جاتا ہے وہ بتاؤں گا کہ اس رات آپ نے اس عبادت کو ضرور کرنا ہے عبادت تھوڑی مشکل تو ہے لیکن اس کی برکتیں اس کی عظمتیں اور اس کی فضیلتیں بہت ہی ساری ہیں یہ صلاة الخیر پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارا انعام و اکرام نازل ہوتا ہے یہ عبادت کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے خاص بندے پر فضل و کرم نازل ہوتا ہے لیناظرین آئیے آپ میں وہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے اس نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے یہ پندر وی شابان کی شب آپ نے یعنی کہ شب بارات کی رات اس عبادت کو کرنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے کہ اس کے کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یعنی کہ صلاة الخیر آپ نے ادا کرنی ہے سو رکتوں میں ایک ہزار بار سور اخلاص یعنی ہر رکت میں دس مرتبہ قل ہو اللہ احد کی قرات کرنی ہے یعنی آپ نے نیت کرنی ہے دو رکت نماز صلاة الخیر مطرف قابہ شریف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سنا سے آغاز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سور فاتحہ پڑھنی ہے سور فاتحہ پڑھ کر آپ نے ہر رکعت کے اندر آپ نے دس مرتبہ آپ نے دس مرتبہ قل ہو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے اسی طرح دو دو رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے اس نماز کا نام صلاة الخیر ہے اس کی برکتیں پھیلتی ہیں صالفالصالحین یہ نماز جماعت سے پڑھتے تھے یہ ناظرین جماعت کے ساتھ تو زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن جو اللہ کے نیے صالحین لوگ تھے وہ اس کا احتمام اس رات میں جماعت کے ساتھ کیا کرتے تھے تو آپ نے ضرور اس کو ادا کرنا ہے اس نماز کی بڑی فضیلت اور خیر کثیر ثواب ہے حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیز صحابیوں نے بیان کیا ہے کہ اس رات جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رحمت اس کی طرف ستر بار دیکھتا ہے یعنی جو یہ نماز ادا کرتا ہے اس رات جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی طرف ستر بار دیکھتا ہے اور ہر نگاہ میں ستر حاجتیں پوری کی جاتی ہیں یعنی کہ سنیئے ستر حاجتیں اس رات اللہ رب العزت پوری کرتا ہے جن میں سے سب سے ادنا حاجت غناہوں کی مغفرت ہے یہ ناظرین سب سے ادنا حاجت غناہوں کی مغفرت ہے تو ناظرین شبان کے مہینے میں صلاة الخیر پڑھنی مستحب ہے تاکہ نمازی کو مذکورہ عزت اور فضیلت اور ثواب حاصل ہو جائے اس رات کی بڑی عظمتیں ہیں تو آپ نے ضرور اس رات جو ہے یہ جو صلاة الخیر ہے اس کو ادا کرنا ہے یعنی کہ سو رکتوں کی عید سو رکتیں آپ نے پڑھنی ہے اور ہر رقائد کے اندر آپ نے دس مرتبہ قل ہو اللہ احد یعنی کہ تین گھنٹے لگ سکتے ہیں چار گھنٹے لگ سکتے ہیں ویسے تو آپ ساری رات عبادت کریں گے تو آپ ہو سکے تو ایک دفعہ زندگی میں اس نماز کو ضرور ادا کر لیں ایک دفعہ آپ نے ضرور اس کو ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے غناہوں کو معاف فرمائیں گے اور آپ کی طرف ستر بار اس رات اللہ رب العزت دیکھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے اور ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو تمام دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے میکنم موسیقی